کبھی گمبد کبھی مینار سے باتے کی ہیں رات بھر طیبہ کے انوار سے باتے کی ہیں اور جبریل آپ کی قسمت کا نہیں کوئی جواب آپ نے نبیوں کے سردار سے باتے کی ہیں اور بخش دوں گا میرے محبوب تیری امت کو رب نے محبوب تیری امت کو رب نے میراج میں سرکار سے باتے کی ہیں اور جنہوں انسائی پر موقوف نہیں ان کی عطا بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتے کی ہیں بے زبانوں نے بھی سرکار سے باتے کی ہیں کیوں حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے حکمِ رسولِ پاک پر قربان ہو گئے عشقِ نبی سے صاحبِ ایمان ہو گئے اور کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ وہ نبی کی محفل ہے کہ شائر کہتا ہے نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا اور مدینہ کی گلی ہم چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا اور جو ابھی رات گزری ہے شبِ برات اس کے بارے میں شائرِ اسلام کہتا ہے کہ مبارک ہو مومنوں آئی شبِ برات رحمت خدا کے بن کے ہے چھائی شبِ برات مبارک ہو مومنوں آئی شبِ برات رحمت خدا کی بن کے چھائی شبِ برات اور ربِ قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو ہم نے اس لیے بنائی شبہ برات رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو ہم نے اس لیے بنائی شبہ برات اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات میرے مصطفیٰ نے ایسے گزاری شبہ برات میرے مصطفیٰ نے ایسے گزاری شبہ برات اور سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے کوئی پوچھے تو حضرات اس سے کہہ دو قبروں کی زیارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور جو سنت میں چلے اسی کے لیے تو جنت ہے اسی کے لیے تو جنت ہے اسی لیے سنت رسول کی ہے زیارت قبول کی کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات اور شاعر اسلام کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جس کو عشق شہِ انبیاء مل گیا وہ بشر غم کی لذت سے بے گارہ ہے کہ یہ سبحان اللہ کہ یہ یا رسول اللہ کہ جس کو عشق شہِ انبیاء مل گیا وہ بشر غم کی لذت سے بے گارہ ہے اور حشر میں یہ کہیں گے نبی دیکھ کر بخش دے اس کو یہ میرا دیوانہ ہے حشر میں یہ کہیں گے نبی دیکھ کر بخش دے اس کو یہ میرا دیوانہ ہے اور جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر ذکرِ خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی ہم اب اپنے مقرر کو بلاتے ہیں اپنے خطیب کو بلاتے ہیں بہترین خطاب آپ کو سنواتے ہیں وہ نات پاک بھی سنائیں گے اور خطاب بھی سنائیں گے آپ انشاءاللہ مچ لیں گے محبت کے ساتھ عزیز علامہ مفتی مجیب الرحمن نعیمی کا استقبال ہم کریں گے آپ حضرت زوردار نعرہ لگائیں گے اور نعرے کا جواب دیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مفتی مجیب الرحمن نعیمی نعرے تکبیر نعرے رسالت بس اس شیر کے ساتھ میں حضرت کو بلاتا ہوں کہ خطابت جس کی سنتے ہیں فرشتِ آسمانوں میں خطابت جس کی سنتے ہیں فرشتِ آسمانوں میں وہ جس کا نام ہے ساری خان کا ہو آستانوں میں وہ جس کا نام ہے ساری خان کا ہو آستانوں میں اور مقرر ایسا کوئی بھی بڑی مشہل سے بنتا ہے مشقت کرنی پڑتی ہے بہت علمی خزانوں میں مشقت کرنی پڑتی ہے بہت علمی خزانوں میں آپ حضرتِ اللہ مفتی مجیب الرحمن نعیمی علماء اکرام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں مجھے اُرنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین استفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ وتبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الضَّوَّابِين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المطین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين غوص عظم بمن بیس روسا ما مدده قبل اے دی مدده قعب اے ایمان مدده بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوص عظم میزنم دمزہ شیخ احمد رزاخہ قطب عالم میزنم یہ کس کا عرص ہے کس ذات کی جلوہ نمائی ہے یہ کس کا عرص ہے کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام لینے سے نبی کی یاد آئی ہے کہ جس کا نام لینے سے نبی کی یاد آئی ہے مصیبت میں جہاں میں نے تجھے آواز دی آقا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے عزیزان محترم سامین حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرح حاصل کیا اس آیت مقدسہ کے تحت کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا حدیہ پیش کریں پڑھئے با آواز بلند درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ چند اشار نات پاک کے پیش خدمت ہیں سمات فرمائیں حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی یہ کبا ہے حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی قیامت میں قیامت میں قیامت میں شہدی کی محبت کام آئے گی قیامت میں شہدی کی محبت کام آئے گی حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی نارے رسالت نارے رسالت محبت کیوں نہ ہم دل سے کرشا ہے مدینہ سے محبت کیوں نہ ہم دل سے کرشا ہے مدینہ سے یقیناً قبر یقیناً بعد مرنے کے یہ نسبت کام آئے گی حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی اور اگلا شیر سمات فرمائے مچھل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور جمالِ گمبدِ خزرا بسالو اپنے سینے میں جمالِ گمبدِ خزرا بسالو اپنے سینے میں جمالِ گمبدِ خزرا بسالو اپنے سینے میں کہ روز حشر روز حشر روز حشر تمہاری یہ محبت کام آئے گی تمہاری یہ محبت کام آئے گی یوگلہ شیر سماعت فرمائے اکٹا دوسر نبی کے دین کی خاطر مسلمانوں اکٹا دوسر نبی کے دین کی خاطر مسلمانوں اکٹا دوسر نبی کے دین کی خاطر مسلمانوں کہ یقیناً بعد مرنے کے شہادت کام آئے گی یقیناً بعد مرنے کے شہادت کام آئے گی حقیقت میں کوئی دولت نہ شہرت کام آئے گی پڑی درود پاک اللہ مسلی اللہ سینا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اعلی حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام حمد باری تعالی یہ بھی آپ کی سماعت و کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں وہ ہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمتن کرم بنایا وہ ہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمتن کرم بنایا ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا اگلا شیر سماعت فرمائیں اور یہی بولے سجرہ والے چمن جہاں کے تھالے یہی بولے سجرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے یہی بولے سجرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حق نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا یا پر یہ درود پار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہیں لحد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہیں ہم اپنے دل میں آیتِ قرآن لائے ہیں اور خدا پوچھے گا محشر میں کیا لائے ہو دنیا سے کہہ دیں گے تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں کہہ دیں گے تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں عزیزانِ محترم سامینِ حضرات قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اللہ تبارک و تعالی قرآنِ کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو بہت بہت پسند فرماتا ہے کیا مطلب؟ اس کا ہم اپنے محابرے میں یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اسے خیال آتا ہے اور اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر نادم ہو کر وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ یار میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا چلو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپسن رکھا ہے توبہ کا ابھی چل کے میں توبہ کر لیتا ہوں تو حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمنی خیر من عملی ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کیا مطلب؟ ابھی اس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے لیکن اسی وقت سے اسے نیکی عطا فرماتا ہے اس کے نامائے عمال میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے ہی انسان کسی نیک کام کا ارادہ فرماتا ہے ابھی وہ نیک کام اس نے شروع نہیں کیا لیکن پروردگارِ عالم صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے نامائے عمال میں اضافہ فرماتا رہتا ہے تو ایسے ہی کہا گیا کہ بندہِ مومن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے انسان کی یہ اپنی خاصیت ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپشن رکھا ہے راستہ رکھا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر نادیم و شرمندہ ہو کر بارگاہِ خداوندی میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے اہد کرتا ہے اہد و پیمان کرتا ہے عظمِ مسمم کرتا ہے پختہ ارادہ کرتا ہے کہ پروردگارِ عالم واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں تیرا بندہ ہوں اگر تو میری خطاؤں کو معاف نہ کرے گا تو بھلا میں کس کے پاس میں جاؤں گا تو ہی تو میرا خالق ہے تو ہی تو میرا مالک ہے سب کچھ میرا تو ہی ہے میں دوسرے کے کس کے پاس میں جاؤں گا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ہے تو پیمان کرتا ہے اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو رب کریم اتنا کریم ہے اتنا غفور ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک ماں دنیا کے اندر اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے اپنے بچوں سے چاہے وہ گناہگار ہی سہی خداکار ہی سہی چاہے وہ کالا ہی سہی چاہے وہ چور اچکا ہی سہی لیکن بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ ایک ماں اپنے گناہگار بیٹے سے بھی وہ زیادہ محبت کرتی ہے اب یقین جانو وہ رب جو اپنے بندے سے ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا وہ ضرور اپنے بندے کو معافی دیتا ہے معاف فرماتا ہے